سبحان اللہ والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العوین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وَعَلَى عَلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي یا نُورَ یا رسول اللہ جدہ رب اکبر دے پیش تھی موہِ عرض جنابہ نال کھڑی جدہ رب اکبر دے پیش تھی موہِ عرض جنابہ نال کھڑی لا غارس نہ سڑویجوں پہ سینہ خلق نوابہ نال کھڑی اصلا قلمہ پڑھیا بین لیٹھیاں قابے دا قابہ نال کھڑی جدہ املے دا میزان تھی وے زہرا دا بابا نال کیا بات ہے کیا بات ہے بابا حمد و سناد رد و سلام تو بات دعا ہے خالقِ کائنات اثر سارے دی حاضری اپنی پاک بارگاہ اچھ قبول و منظور فرماوے اور جتنے دوستہ حباب چل کے آئے ہو اللہ پاک سارے کو قدم قدم تیں ڈھیرو عجرو سوا بتا فرماوے محفل کافی دیر تجاری ہو ساری ہے سنا خانی سونے وے قرآن حضرات حاضری پیش فرمائیے قبلہ شاہ صاحب دا نورانی قرآنی خطاب سماد کیتے وے خطیب ابن خطیب محترم جناب عزت مابکاری محمد احمد رضا مکی صاحب دا خطاب دل نواز تسا سماد کیتے بس ہون کمی بچی تا کوئی کہا نہیں میری تکریر دہا تو بارہ منٹی ختم تھی وے سی انشاءاللہ اے ذرا محبت نال نہیں بندے کافی دیر تو آئے بیٹھیں تھے تھکے بیٹھیں تھے انشاءاللہ دا بارہ منٹی تچچا ساری گھنٹے آلی پوڑیوں اے ذرا محبت نال سارے ہاتھ چاہ دو سبانے میں فرماوے اللہ پاکتوا گبرتا آتا فرماوے دعا ہے اللہ کریم برادرم مطرم بھائی محمد بلال اتاری قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور انہ دے پورے خاندان کو دنیوی اور اخروی نعمتاں اور اچھائیاں نال مالا مالا فرماوے ہیں اللہم آمین سبحان اللہ ہیک گال سون نبی دی ہیک گال نبی تے صحابہ دی تے ہیک وال نبی سیندی اہلِ بیعتی انشاءاللہ توجہ ہے ساری زندگی ایسا نبی نبی کریندر آئے گئے ہیں اور جے تک ساری روحو سارے جسمتے موجودے سارے کلو نبی دامن نہیں چھوڑ سکتا ایو عقیدہ سرکار صدی کے اکبر سکھایا ہے ایو سرکار فاروق آزم سکھایا ہے ایو سرکار عثمان ظنورین سکھایا ہے ایو عقیدہ مجھے پیر علی سکھایا ہے اسا جو نبی نبی کریندر آئے نبی سیند کو جو اللہ پیدا کیتے کیوں پیدا کیتے ہیں ماشاءاللہ پیٹھے ہو نبی دی تخلیق دا مقصد کیا ہے ہیک گالے دو جی گال باقی نبی باقی رسول باقی مخلوق دی تخلیق جو اللہ سے ہی فرمائی ہے کیوں فرمائی ہے انشاءاللہ یہ دو گالی سو سو تے چہسا و جنی ہے پہلی گال اللہ تینے میں نے نبی کو کیوں بڑھائے دو جی گال اللہ باقی مخلوق کو کیوں بڑھائے نوح سوال نجواب بے نیاز خود حدیث سے قدسیہ کی رشاد فرمائے ہاں کوئی ترہ ترہ دے چکرباد نبی دی بکواس بادی کرے تے نبی دی شانج تاندر آدی کرے تے نبی دی شانج بکواس بادی کرے تے چکربادیاں کرے تے استغفراللہ گھٹیاں میر کلمات استعمال کرے میں انہیں واشتے ساتھ جملِ علینہ رانہ جہ ساری زندگی سکے پیو دے مقام کو نہیں سمجھا وہ کیا پتہ جو نبی دی شانج کتنا حالا ہے تبیہ سے فرمایا الجنت تحت اپر دا مل مہات ہر قید جنت خدا اوسری ماد پیرچ رکھی ہے دس جائے آج تک اپڑی ماں د رتبے کو نہیں سمجھا بیٹھے ہوں میں کو ہر جاتے گلہ ہوں دے مکی صاحب پتہ نہیں پھشہ میں سارے مولوین آلی ہیں دینے میں کو لیٹ ٹائم ننجلے بندے تھک بیچھے میری والی نقیب آدھے بلا تنہید اور تاخیر سبج جو ہے چار پانچ ہنچے دے بعد بلا تنہید و تاخیر اچھا اللہ حضرہ محبت رہا سبانہید اللہ تیدے میں نبی جو بڑھائے نبی دی تخلیق دا مقصد کیا ہے خالد فرمائے کون تو کن زن مخفی یا کائنات دی کوئی شای کائنا ہے اللہ حامید قلحہ صدقے اللہ حامید ایک خدانہ دی صورت جہامی اور خدانہ بھی مخفی لکیا چھپیا اللہ سے یہ کیا تھے خالد فرمائے فَأَحْبَبُتُو سَبْحَنَ اللَّهُ سَبْحَنَ اللَّهُ خود عاشق خود پاشوق تھی یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے کوئی شاید کہنا آئی اللہ فرمائے دے فَأَحْبَبُتُو میں کوئی کیا تھا یہ کیا تھا یہ سیانے بندے بیٹھے میں سارے جنگ کی موجود میں بسن دے رہ گئے کیا خیال محبت بغیر محبوب دے تھینی ہے عشق بغیر معشوق دے تھینے کہ تاروزتے مسئلہ کیوے حال تیسی اللہ سہی پچھو فرمائے ہائی کئی شای کہنا آگوائی کس محبت اللہ تیکنی کا محبت کینے ہیں اللہ اللہ فرمائے فَأَحْبَبُتُ اَنْ اُعْرَفَ میں دیتھے اسا جو ایج دا بندہ خزانہ ہیں کہ کوئی یاد کرنے والا ہی کہنے کوئی تذکر بیان کرنے والا ہی کہنے کوئی گنگامر والا ہی کہنے کوئی ساکو رقوع جو یاد کرے سندے جو یاد کرے قادے جو یاد کرے قیام جو یاد کرے تشہد جو یاد کرے کوئی ساکو یا حیو یا قیومہ کہا ذو العرش المجیدہ کہا ذلبوت المتینہ کہا علا کل شین قدیرہ کہا الغرد اللہ فرمائے اسا نکھے کوئی ہو بے جنہا ساکو سنانے اللہ جاکی گئی فرمائے فَخَلَقُ کو محمد تھا اپنی سنان مستیار کو پیدا فرمائے سوگے ایک گال میں نے موگ گئی یہ تحق رہ گئی یہ درہ آخر تک سارے ہاتھ چاہ کہ سبحان اللہ فرمائے محبت نال زور توجہ کرائے میں سرکار دشانے اپنی میند پیس کرنی یہ درہ کہ جو سبحان اللہ سعونڈ اللہ مدینہ میں نے کوئی کھول کھول کہہ کی جاتا رہا کہ اللہ سینکو مدینہ دکھے سکھے توجہ ہے اور پہلی گال اللہ تیرے میرے نبی کو اپنی سنجان واسطے بنائے اپنی پہچان واسطے دستہ اللہ باقی مخلوق کو کیوں بنا جاتا کہ مکی صاحب نے سونہ خطاب کی شاہ صاحب نے سونہ خطاب کی اللہ صحیح نے برکت دے وے فرمایا محبوب تیک بڑھیں ہی اپنی سجار کی تے آپ پہ پہ چار کی تے اللہ باقی نبی باقی رسول باقی مخلوق آخر سارے کو تخلیق جو کی تے بھی پیدا جو کی تے بھی انہ دی تخلیق دا مقصد کیا ہا انہ کو پیدا کران دا مقصود و مطلوب کیا ہا اللہ سونہ آدم پاک کو برائے کی برائے روح سونہ anders پاک کو برائے جناب موسیٰ روح اللہ کو برائے چلا میں ہم ڑ چ roasting اللہ کہنا تے عالم اچھ آدم علیہ السلام قدم رنجاتی نے آدم علیہ السلام دا وقت اخیروں نے آدم علیہ السلام اپنے پتر جناب شیس کو نال ملے نے اپنی وسیعت لکھوے نے امام جلال الدین السیوتی الخسائص القبرہ دے آوائل اس لکھوے نے کیا اقبل آدم والابن ہی شیس قال یا بنی انت خلیفتی من بعدی فخدہ بیمارت التقبہ والعروت الوسخہ فکل عباد کرتا اللہ فذکر الاجم رہی اسم محمد انی رعیتو اسمہو مکتوباً على ساقل عرشی وانا بین الروح والدین سم انی تفتو السماوات فلمر فی السماوات مودحر اللہ رعیتو اسم محمد مکتوباً علیہ ان ربی اسکنن الجنہ فلمر فی الجرد کسرن ولا غرفہ اللہ رعیتو اسم محمد مکتوباً علیہ والا قد وجدتو اسم محمد مکتوباً علیہ نہور الہور العین والا ورک قسم الجامل جنہ والا ادراف الحجب والا بین آئین الملائکہ فاکسر ذکرہو ان الملائکہ تترکرہو فی کل ساعتہاً آدم علیہ السلام دا آخری ویلان ہے جناب آدم ہم اپنے پتر جناب شیس کنال بلے میں اپنی مسیحت لکھوا کے آدھے میڈا پترہ میڈے بعد نبوت دوارستو ہے خلافت دوارستو ہے لوگے کو جنہ دل رستہ لامر والا تو ہے دو نخل رستے کلو بچامر والا تو ہے آمال سالے آلے پاسے رغمت کی مامر والا تو ہے آمال بد کلو بچامر والا تو ہے فرمایا میڈا پترہ یاد رکھی لوگے کو آمال سالے آلے پاسے لئی رہویں آمال بد کلو بچائی رہویں جنہ دل رستہ دی خیر رہویں دو دہ پر رستے کلو بچائی رہویں نال لال اپنی زبان کو خدا دے پرنال تاری کی تی رہویں شیس علیہ السلام اچھا آپا سیئے ایوے کیسی حضرت آدم علیہ السلام فرمایا یا میڈا پترہ یاد رکھی جنہ جنہ خدا دنا چاہوے اللہ دنا چاہوے مطعہ کے میڈے وسط اللہ کافی ہے مطعہ کے میڈے وسط خدا کافی ہے فرمایا نئی نئی جنہ جنہ دلی زبان دے خدا دنا آوے خدا دنا دنا نالمتین والے مصطفیٰ دنا آوے جتے خدا دنا چاہویں اتے مصطفیٰ دنا چاہویں اور شیس علیہ السلام پچھا من محمد بابا سیاء محمد کون ہے مصطفیٰ کون ہے تارف تکنا میں ہا سورت حال ترسامے ہا ساری تکیل لال آگا تکرے ہا ساری تفصیل لال میں کمتنب تکرے ہا آدم علیہ السلام نے ساری قینات دے اندر سب تو پہلے نبی بنا ہے جسم والے آپ نے سامنے قدر کے سامنے تیرے میرے نبی دن تذکرہ تیرے انداد نال بیان کیتا تیرے میرے نبی دنہ کے سنداد نال چاہتا تیرے میرے مولا اللہ کا تا قصہ کی میں بیان کیتا شیص علیہ السلام پچھا بابا سیاء میک گواد ہے جنہ خدا دنا چاہوا لال مصطفیٰ دنا چاہوا جتے اللہ دنا چاہوا جتے رب دی تو ہی دنا چاہوا جتے مصطفیٰ دنا چاہوا اللہ سے یہاں کہ کیا معاملہ ہے آدم علیہ السلام فرمایا فرمایا مینا پترہ خالق کے کئنات میں میرے جسم جنہ روح پاتی ہے میں کھڑا تھی اہامی میں عرص کے پاوے کو لکھا ہر عرص کے پاوے تھے یہ نام خدا ہاں یہ نام مصطفیٰ ہاں جنت میں ہر خیمے کو لکھا ہر خیمے تھے یہ نام خدا ہاں یہ نام مصطفیٰ ہاں سنی میں نے ایک ساتھری توجہو کیوئے ہیں کہ نے انداد نالا پر لبیدنا چاہنا دیتھے اللہ اکبر آدم علیہ السلام آکھے آکھ فرمایا میں جنت میں خیمے کو لکھا ہر خیمے تھے جنتی اور دیواروں کو لکھے ہر دیواروں کو لکھے ہر عید کے یہ نام خدا ہے یہ نام مصطفیٰ ہے ہر پھل کو لکھے ہر پھل ہر پتی کو لکھے یہ نام خدا ہے یہ نام مصطفیٰ ہے جنت میں ہر درفت کو لکھے ہر درفت کو لکھے یہ نام خدا ہے یہ نام مصطفیٰ ہے جنت میں ہر دروازے کو لکھے ہر دروازے کو لکھے ہر چوکڑ کے میری شیر اللہ لسح ممتان پروجوکول کیو ایدہ اٹماگ کیو اے دوسراق کیو ایسا ترزیر کیو ایسا ندار کیو ایسا شام کیو ایسا وطال کیو ایسا مردبا کیوں ایسا حجلات کیوں ایسی قدر مرجلت کیوں ایسا وقال کیوں ایسا فخر کیوں ایسی حص و ناز کیوں اللہ تلو نبی کتنے آلہ رہے گئے رسول کتنے آلہ رہے گئے پیجمبر کتنے آلہ رہے گئے مالک بات ابھی ہور مخلوق اتنی ہیں تیری کتی کلمہ برا کونٹر کلمہ برا سوچا کلمہ برا تخیلات کلمہ برا لوکے کلمتل عامر کلمہ برا اللہ بات کی مخلوق کجو پیدا کیتے بھی آخر کیوں پیدا کیتے بھی ایوانات کجو پیدا کیتے بھی کیلیاں وقوریاں کجو پیدا کیتے بھی کیوں پیدا کیتے بھی آدم دے امتیہ کجو پیدا کیتے بھی کیوں کیتے بھی تناب ایسا حضور دے امتیہ کجو پیدا کیتے بھی کیوں کیتے بھی تناب خلیل دے کلامہ کجو پیدا کیتے بھی کیوں کیتے بھی تناب اسمائل دے کلامہ کجو پیدا کیتے بھی کیوں کیتے بھی جنابِ قلیم اللہ دے غلامہ کو جو پیدا کیتے بھی کیوں کیتے بھی جنابِ عیسیٰ روح اللہ دے مطلبالے کو جو پیدا کیتے بھی آخر کیوں کیتے بھی سننی آو ایسے جملہ تھے سجد کبھے دیکھی دیرا نبی جناتے چاست چاہدے دیرا بے دوکہ کیا دیکھے اللہ دے نامی گود پورے علاقے چھوڑنے اللہ پاکی نبیاں کو کیوں برائے بھی رسول اللہ کو کیوں برائے بھی بلوکم کیوں برائے بھی کیicting Sorry رسول اللہ رسول اللہ تو پیدا کیتے بھی اپنی سفیدار دکھاتے ہیں کہ نارے تکویر نارے رسال نارے حیداری عزباد مصنفہ مقارن مصنفہ کیبرا مبکی آدھا پاکستان مبکی تنیا بیر بار باری سے مبکی تنیا sindes صدقہ 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 اللہ صدقہ شبان اللہ جنگے بدردہ موقع دے دھی رات کو کافر ستے پرندے کافر اٹھے اندنا ہی اخنص بن شرائق ابو جہل کو اٹھا کے آدھے سہیڑ تجولتے میری گال سون سہیڑ تجولتے میری گال سون سہیڑ تے آگر تو ہیں کافر اخنص پوچھے ابو جہلا ہے گال پوچھنا تے رسی سیدھی گال پوچھنا رسی سیدھی وہاں کے پہلے موہدہ کر دے سیدھی سیدھی وہاں میں کافر ہنگال ہی کریں دے کہیں جہاں کھڑے ہم وہاں کے سیدھی دے سیدھی وہاں کے پہلے تلمہ کائیں کائیں پیڑا کلمہ ماں ہی کائیں پیڑا تو ہی معادلہ محمد دی تقزیب کریں معادلہ محمد دی تقزیب کریں اج آپ پسج کھڑے ہیں دفتری جہاں بندہ بھی ہے کوئی کہنے سیدھی سیدھی دے سا اے محمد تے کو پورا لگ دا ہے جیندے 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 بندے اے محمد میں پڑھتا سیدھی اے محمد تے کو پورا لگ دا ہے اے محمد تے کو پورا لگ دا ہے کیا بات ہے صدقے ہیں صدقے ہیں صدقے ہیں صدقے ہیں صدقے ہیں ادھی رات گناہ بیشی فرمائے صحابہ عزیز سونا فرمائے تو آڈے چو کوئی اٹھے ہاتھ جاسوس بن کے کافر اندر لسکارچ بنیاء حالات دجیزہ چاہوے کل جنگ جو ہے کافر پلین کے بڑھیں بیٹھن ایک صحابی اٹھے ہوا کے سونا ویندہ ہاں پر میلی ایک شرط ہے قصہ میں مکی صحابی دی شرط ہوئے بارویدہ سر ہوئے شرط اے دیالہ جو تیرے نبی دشان ہے نبی سی فرمائے کچھ جاسوس بن کے منجے حالات دجیزہ چاہوے ایک کیا پلین بڑھیں بیٹھن وہاں کے بیندہ ہواں پر میلی ایک شرط ہے سبان اللہ سارے علیہ ستر سے سونا سبان جو توجہ توجہ وہاں کے میلی ایک شرط ہے نبی سی فرمائے کے لی شرط ہے وہاں کے بیندہ کرنا ہے چاہوے ہولی ہولی آپ چھوڑو وہاں سے صحیح تیدا کار کھوڑنا سکتا واہ 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 اس نے میلی ایک بار واہ واہ وہاں سے صحیح تیدا کھوڑنا کھا سکتا دل دی گلد سامنا حضور جانتے دل دی گلد سامنا حضور جانتے دل دی گلد سامنا حضور جانتے چندر کو نہاں حضور جانتے دل دی گلد سامنا حضور جانتے چندر کو نہاں حضور جانتے کیا فرناتے جو سامنا حضور جانتے صبح عن الله ہوئی بیسی بولا ایبیو سرگلا آپ نے اشارتی کا شجب تاولا آپ نے اشارتی کا شجب تاولا آپ نے اشارتی تاولا چندر پولا دل دل دیگل سامنا حضور جارد موجزاد میرے سید بے شمان ہے تم میرے نفید سار معاقل ہے تم میرے نبید سارے آتم و آمد اللہ ہوا اکبر نبید غلامو کیو نبید سارے کم باکمال اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر دلائل اللہ بوال اللہ معمون ہوئے انجل پہلی ابو اللہ مغیادہ دئی سرکار اللہ بوالدالال فرماوے نا جنہے پہنچ جنہے شہر جسرکار تصریف لائے کے مجھے نا اے پیچھو پیچھو چوزاں دہا تقریب کرے دہا اللہ ہوا اکبر ہے کم بوالدہ جادوگر ابو لہب گوئے لے اے تمام پیتے اے اسے راپ پیتے آدے اے میڈا پتری جائے ادھا دہ محمد اپنے آپ کو نبید غلامو کرے دے اسطاف فیر اللہ کم بوالدہ جادوگر لے وانی نایلا دی پر جتنا پیساک سے پیسا دے سا جتنا مالک سے مان لے سا اللہ ہوا اکبر کبیرہ وہ جادوگر چلدہ چلدہ آنکھو نبیان سردار کے نبیان سلطان کلا لے آدے سیان تُسا دھمار کرنے میں تُسا نبی ہی میں میں تو آنکھوں نے دم رکھے سوٹھیٹھیوے سوٹھیٹھیوے سو سرکار پسکر آ کے فرمائے چل دم تو رکھے دم تو رکھے ہکموں کا شاہ گھنے میں ہکتاو اسیل کے زور توجہ ہے ایک دم اسیل کے زور وہاں کے جیڑا کوئی دکھاو پہلے دکھاؤ جا وہاں کے پچھو درخت کھڑا نبی سے انشارہ کیتے آبا درختہ توجہ ہے جائے ون کو مدنی کول صدائے ون پیرے دھرتی پار کے سنی رادے پل وچ تھل پھل پہ توڑے من کے رگٹ کی سار کے لتھے صد کو مدنی گنگل حلائے لخ ولدہ سیدہ تار کے آئے تو آدے برنم مشر جکو ونور دا ملک لتار وجہ ہے حضور صدید درخت تجھے زمین کو چلیندہ ہویا جادوگر تسرکار تسامنے آگئے جادوگر پچھا دیکھے نبی کو دیکھے درخت تلکھنے کو دیکھے نبی کو دیکھے سونے کھل کے فرمائے ہال ہالی دا مرکڑ دا مونے جو رہا تکبیر جو رہا رسالہ جسو رہا خلافہ جو رہا حدری جو رہا خنف اکتفا جو رہا شنعید ملاد سلطان بول کے آگے زمین و زمان تمہارے لئے مقین و مقا تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے پرے تو جہاں کی بلا میں گلد دے تھک گئے وے پس میں دے پرے لئے دے کلندر دے لاؤگنے کو ڈوں میں دے گفتگو خدا میں اندے بادی جاند میں دے امام دے جملنے کو تخیل لے کو سوچنے کو میرا برے لید پیر ربید تصور کر کے مدین دموں کر کے شرکار کو مخاطب کر کے کیسے ذوق والا تخیو لندار پیش کر کے آگے زمین و زمان تمہارے لئے مقین و مقا تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے بلے دوں جہاں تمہارے لئے دہن میں زمان تمہارے لئے مدل میں حجان تمہارے لئے ہمارے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے فرشن خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم مجود و عدل حدوس و خدم جہاں میں آیاں تمہارے لئے امامت کل اطاعت کل عسانت کل سیازت کل حکومت کل و اقالت کل خدا کے یہاں تمہارے لئے تمہاری چمک تمہاری بک تمہاری جھلک زمین و فلک سماک و سماک میں شکا نشان تمہارے لئے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا کہے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تابوتے لئے کلیب و نجی مسیح و صفی صفی سے کئی کئی نہ بنے یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے تو کل نیہاں یہ نور فشا وہ پر سے آیاں یہ بر میں فقا یہ ہر کرنا جا یہ باغ جنا یہ سارا سما تمہارے لئے ظہور نیہاں قیام جہاں رکھوئے نیہاں سجود شہاں دیا دے یہاں نباد وہاں یہ کس لئے ہاں تمہارے لئے سباو چلے کے باغوں پھلے وہ پھول کھلے کے دنوں پھلے روا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبا تمہارے لئے یہی سماعتہ کے ساتھ رحمت خبری اللہ یا کے چلیے حضرت تمہاری خاطر کچھ آتا ہے جو کلیب پر بند راستے تھے تھکے تروح اللہ علی کے بادو چھوٹا وہ دامل کہا وہ پہلوں رکاب چھوٹی امید چھوٹے ہگاہ حسرت کے ورورے تھے سنا گے اہل و مطا کہا تھا نشانے پیفوئی لا کہا تھا نہ کوئی شاپی نہ کوئی راہی نہ سنگے ماندل نہ مرحلے تھے ادھر سے پہ ہم تکا دے آنا ادھر کا مشکل تو نہ بڑھانا تبارک اللہ اشان تیری تبھی کو دے باہے بھی راضی کہیں تو وہ جو شلم درانے کہیں تکا دے بھی سال کے تھے بڑے محمد کری ہو احمد کریم آئے سروار ممجد نشار جاؤ کیا نداتی ہو کیا سماعتا ہو کیا بدے تھے تو مانے ہی مطا کے جھوٹے نکتوں تو مولا لاخر کے پیر میں ہو وہی تکی چال سے تو پوچھو کدر سے آئے کدر گئے تھے کدر سے آئے کدر گئے تھے وہی ہے عمل وہی ہے آخر وہی ہے پاندر وہی ہے لاہر اسی کے جل میں اسی شمی میں اسی سے اس کی طرف گئے تھے رہت جا کے چپلو ہم آئے یہاں تمہارے لئے اُتھے بھی وہاں تمہارے اللہ منی حادری قبول و مندور فرماوے اللہ انہوں دوستان دا پروگرام آپڑی پاک پارگاج قبول و مندور فرماوے میں فجروکا آیا بیٹھا تھے میں صرف ایک اللہ انہوں دوستان دے میں مہربان نہیں اللہ تو انہوں کو برکت دے پروگرام آپڑے ہوں جتنا سرکتا ہے تصوف حق سوشل میڈیا تھے ٹکے ٹکے ملہ جیسے کود کے کو کیا پتا جو کا جو علاقہ دا مرتبہ روتبہ ہوں دا کیا ہے ٹھیک ہے نا سنگی جڑے سوشل میڈیا استعمال کرے انہوں کو تپتہے بھیا تفاسطہ ہی وے خدا دا میڈا اے پیغام ہوندے وے سوشل میڈیا دے کہیں مفتی کو لو دین نہ گلو میڈا کے ذاتی موقع فی وے میں اگر غلط ہوں کو میری رہنمائی کر سکتے آپ نے مسئلہ دے علماء کو لوی آمنے سامنے ون کے رہنمائی گلو یلے فیس بکتے ہیلت تھی کھڑ سو آپ نے علماء دے لی پیچھے اڑے پیچھے گھڑ سو ترہیازہ یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ لیہذا بچو آپ نے مسجد دے امام و خطیب سے پھولو دوارے علاقے جو علماء کرم اتھو رہنمائی گلو انگاہ لے ہیں غیر مقلدین تھی گئے یا رغافظ تھی گئے یا جناب والا اوہ سرکار دین شانہ دے انکاری حضرات تھی گئے ٹکے ٹکے دے چھوہا ربال پندرہ پندرہ بیوی سالان دے انہاں کھڑے کی تے انجل رضانہ نبیدی شانہ جبکواز کرنن صحابہ تتبرہ کرنن اہل بیت اتحار تتبرہ کرنن دس ان دین گھنن وستے مفتی ہو سوشل میڈیا والا بچے اور پتہ بھی کہنی کہ کہ عالم دین پروان چڑھ دے وہ عالم دین بندہ کی ہوئے ہیں اصلا بخاری شریف کو سمجھن وستے پندرہ سال مدر سے بڑھ دے ہیں کتن سال؟ جی نعرہ بیدری بولا سٹیپ شروع کرنے ہیں تے بخاری دکانے ہیں تے ان بندہ آکے بھئی بخاری کو سمجھن وستے تے قرآن کو سمجھن وستے تے شاید مسئل دہاجت لوڑ کرنے ہیں تے کوئی پتہ نو وجدارہ بزاید القائمان دی ترکیب کیا ہے وہ بھی گھٹھی کہ تے امام محمد رضا کوئی اپیر محرِ علی تے تبرہ کرے گا تا سمجھ گلو بار ہوئے نہ نبید عزت نہ دیتھو نہ افعود نہ صحابہ نہ اہلِ بیت نہ اور یا اکرام ابت جو ہے وہ آستانہ علیہ چورہ شریفے ہیں وہ تدہ پیر سے بھی سال کر گئے چار پانچ سال تھے پیر سید قبیر علی شہ سے اور فرمائنے ان کے میں دیکھو لو کوئی نہ پوچھے صاحب زادگان کو لو ان پوچھے اگر کہیں گو مسئلہ جی لوڑو بیتا ہوں این معاملے چکو آدھر میں انیس سو پجانوے حاجتے کی یومتیں تواف کریں دے ودی آسے میں نے ایک بڑھڑی ہے تے چٹہ سیر ہے تے کمار نیمی ہے تے ٹڑ دی اوچھے ودی ہے تے لکڑی دے آسے مطافج ودی ہے اسے سارے آدھے آسے لبائک اللہمہ لبائک بڑھڑی کعبے کو دیکھ کے آدھے ہائی اللہ سے یہاں بخش دے چنگا رہے بیسے تبجھو ہے یہ میں کوئی بدل کا فرمائے پار دی گال سنا انہیں دے پار لگی گئی ہے تبجھو ہے میں کہ اللہ دی بندی خدا دا گھر مطافت اتھا بند نصیب ناغت مقدر نالان دن دے اتھا اے آکے خدا کو دھنکے نہیں بھی ہے جو بخش دے چنگا رہے بیسے میں اٹھے میں دو جے چکر دے دیا انہیں دے سارے پردیا سے لبائک اللہمہ لبائک تے بڑھڑی دے دیا یا اللہ سے یہاں بخش دے چنگا رہے بیسے ساتھ دے ساتھ چکر مکمل تھے انتے بڑھڑی صفا مروہ آلے پاسے ونجن بھئی ہے تبائیں گیاں مائیں گیاں مائیں گیاں ماں اللہ در نامر اتھا بندے آندن قسمت نال نصیب نال مقدر نال اتھا آج زی ان کے ساری تے سر جھکا من دا مقامے تُو اتھا خدا کود ہمی کیا نہیں مدی تُو آدھی بخش دے چنگا رہے بیسے یہ کو نہ مکشے تو تُو اندھا کیا کر دنسے پیر صاحباد نے ملڑی بڑی چسلی گال کی دیئے ملڑی میں کوئی ڈیک کی آکے ہوئے پترہ تُو ہی چپ کر یہ بخش نہیں سکتا در تے سروایا کیوں مرشیف 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 توجہیں یہ بخش نہیں سکتا دوسرا سبحان اللہ نہیں میں حال آسکتے دیائے کیوں آوے اللہ عادری قبول فرمائے تعلیم ماندہ پہ محبت نال تعلیم سمجھ کے خدمت چکرو اللہ مری عادری قبول فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی